جاری کر دی ہے پہلی سوچی بھاری بھر کم سوچی یہاں پر جیسے میرے صحیح ہوگی آپ کو جانکاری دے رہے تھے پیتیس امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کی جائے گی تو ابھی بھی کس بات کی کنفیوجن ہے کیا اس منجس ہے کانگریس پارٹی میں یا سنبھل سنبھل کر اور مکمل جانچ پرتال کرنے کے بعد ہی وہ امیدوار میدان میں اتارے گی کیا لیکن میں مددوں کی بات کر رہا تھا کل آپ نے دیکھا بی جے پی کی طرف سے کیندر سرکار نے گھوشنا کی یہ بی جے پی کے لیے ہی تھی سو روپے جو سلینڈر ہے اس پر سبسیدی دی جائے گی اور اکتیس مارچ دو ہزار پچیس اگلے سال اسی مہینے کے انت تک دس کروڑ ستائیس لاکھ جو لابھارتی ہیں انہیں چھ سو تین روپے پر سلینڈر ملے گا ساڑھے گیارہ سو روپے کا بھی سلینڈر ہم نے خریدا اب کیا پیٹرل اور ڈیزل کے دام بھی گھٹیں گے اور ٹھیک ایسے وقت میں جب چناوی گھوشنا ہفتے بھر کے اندر ہو سکتی ہے تب ہی اصل مددوں کی یاد آتی ہے یہ غریبی بے روزگاری مہنگائی اور جب میں نے بے روزگاری کا ذکر کیا تو کانگریس نے اب روزگار والا دعو بھی کھیلا ہے یوہ نیائے اسے نام دے رہے ہیں راہل گاندھی روزگار ایک بڑی سمسیہ ہے دیش میں عظیم پریم جی یو انیورسٹی کی معنی ہے تو پچھے سال تک کے جو گراجوئٹس ہیں سنا تک ہیں بے آلیس دشملہ تین فیزدی دراصل وہ بے روزگار ہیں دو ہزار چودہ میں جب پہلی بار بی جے پی کی سرکار موڈی سرکار آئی تھی تو ایک بڑا وعدہ کیا تھا ہر سال دو کروڑ روزگار کی گیرنٹی یعنی کہ بیس کروڑ روزگار سرجت ہونے چاہیئے تھے اس کا کوئی آنکھڑا نہیں دیا جاتا بات کو گھما دیا جاتا ہے اور مہنگائی کو لے کر بھی بہت ہوئی مہنگائی کی مار بہت ہوئی پیٹرل ڈیزل کی مار بہت ہوئی گیس کی مار اب کی بار موڈی سرکار یہ نعرے بھی بلند کیے گئے تھے اب انہی نعروں میں کانگریس بھی آگے آتی دکھ رہی ہے دس سال بعد جاگی ہے کیا راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں تیس لاکھ سرکاری پد بھرے جائیں گے تیس لاکھ اب یہاں پر آپ کو بتا دوں نو لاکھ انیاسی ہزار پد چالیس لاکھ پد ہیں کیندر سرکار میں وہ کھالی پڑے ہوئے ہیں روزگار میلے لگا کر اب انہیں بھرا جا رہا ہے مانو نئے روزگار سرجت کیے جا رہے ہیں یہ تو کھالی پد بھرے جا رہے ہیں تو یہ تیس لاکھ پد اور کیا کانگریس کرنے والی ہے یہ کیندر سرکار میں نئے پد اجاد کیے جائیں گے ڈاؤن ساوزنگ ڈا گورنمنٹ یعنی کی سرکار کا سائز اس کو کم کیا جا رہا ہے اب الٹی گنگا بھی باہیں گے کیا راہل گاندھی ڈپلومہ دھارک اور کالج گراجویٹس جو ہیں انہیں ساڑھے آٹھ ہزار روپے مہینہ آرتھک لاپ دیا جائے گا اپرینٹس شپ یعنی کی ان کے کوشل کا وکاس کیا جائے گا اب سننے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ بی جے پینے بھی کیا تھا سکل ڈیولپمنٹ منسٹری ایک بنائی تھی سٹینڈ اپ انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا سکل انڈیا یہ نعرے بلند کیے گئے تھی ایک کروڑ سینتس لاکھ لوگوں کو ان کا کوشل وکاس بھی کیا گیا تھا ایک کروڑ سینتس لاکھ نوکری ملی بائیس لاکھ کو چوبیس لاکھ کو بائیس فیز دی ہوتا ہے یہ لگ بگ یہ اٹھارہ فیز دی ہوتا ہے دراصل تو راہل گاندی کہہ رہے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا آرثک لاپ دیا جائے گا ساتھی ساتھ یہ پیپر لیک جو ایک ناسور ایک دیمک بن چکا ہے ایک شکشہ مافیا ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے وہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے ککرمتو کی طرح ہے تعداد بڑھ رہی ہے روز بر روز کوئی خبر آ رہی ہے میں چار پانچ کارکرم کر چکا ہوں تو سخت قانون بنائی جائیں گے سخت قانون سے کام ہو جائے گا قانون تو ابھی بھی سخت ہیں دس سال کی سزا ہے ایک کروڑ تک کا جرمانہ ہے سنگٹے تک اپراد کی شرینی میں پیپر لیک کو لایا گیا ہے پھر گگ ورکرز اب گگ ورکرز جو شب نہ سمجھ پائے ہوں ٹریک ڈرائیور ہیں آٹو ڈرائیورز ہیں جو بھائی ہمارے لیے آپ کے لیے آج کل شہروں میں عام ہو گیا ہے زمیٹو سوگی اب سامان جو لے کر آتے ہیں یہ لوگ گگ ورکرز انہیں کہتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ ان کی تعداد ہے اور حالت بہت بری ہے ہم بھی اتے سے اکھڑ جاتے ہیں ارے دس منٹ میں کھانا آنا تھا پندرہ منٹ میں لے کر آئے پچاس پچاس کلوں کے بیگ لگا کر دوڑتے بھاگتے پڑتے ہیں چوٹ بھی کھاتے ہیں اور یوہ روشنی یعنی کی دیش میں جتنے بھی زلے ہیں ان کے لیے پانچ ازار کروڑ کا سٹارٹ اپ شروع کیا جائے گا اور نگاہ کس پر ہے چالیس سال سے کم عمر کے لوگ زیادہ نگاہ کس پر اٹھارہ سے انتیس سال کا آئیو ورک کا جو طبقہ ہے جو ہمارے یوہ ہیں دیش کا جو بھوشش ہے ستانوے کروڑ لوگ اس بار کی چناب میں ووٹ ڈال سکتے ہیں ستانوے کروڑ ان میں سے بائیس کروڑ یوہ ہیں پونے بیس کروڑ بیس سے انتیس سال والے اٹھارہ اور بیس کے بیچ کی عمر کے ہیں ایک کروڑ چھاسی لاکھ کل ملا کر بائیس کروڑ لوگ اور سیدھا سیدھا آسان سا گھنٹ لگاؤں سوا بائیس فیز دی یہ ووٹر ہے تو انہیں سادنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا راہل گاندی پر اس میں سوال بہت بڑا ہے سوال یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے پر یہ بھی کہیں آدھی حقیقت آدھا فسانہ تو نہیں یا سیدھے سیدھے کہوں منگیری لال کے حسین سپنے تو ثابت نہیں ہوں گے جیسے دو کروڑ روزگار ہر سال کا وعدہ بھی کہیں نہ کہیں اسی طرح سے ثابت ہوا تھا پیسہ کہاں سے آئے گا دیش کے پردان منتری رہے کانگریس کی طرف سے ہی دس سال دیش پر راج کیا تھا جب کانگریس نے دوہزار چار سے دوہزار چودہ ڈاکٹر من موہن سنگھ کہتے تھے کہ پیسے پیڑ پر نہیں لگتے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا ڈیویل لائز ان دیٹیل ڈیٹیلنگ کوئی نہیں کرتا یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے وہ بی جے پی ہو کانگریس ہو کوئی بھی راجنیتک دل کیوں نہ ہو اب پیپر لیک کی ہی بات بتا دوں آٹھ سال میں اسی سے زیادہ پرچے لیک ہو چکے ہیں دو کروڑ چھاتروں پر سیدھا اثر پڑا تین کروڑ چھاتر ہر سال امتحان دیتے ہیں نوکری نہیں ملتی برجیش کنوج کا وہ یوہ ڈگری جلا کر آتمہ ہتیا اس نے کر لی تھی ایسے میں آج کا جو سیدھا سوال ہے اب آپ کے سکرین پر آ رہا ہے روزگار کرامتی کی بات ہو رہی ہے راہل کی روزگار کرامتی کتنا سچ کتنی بھرامتی اور چوبیس کی لڑائی اصل مددوں پر لوٹ کر آئی اب غریبی مہنگائی بے روزگاری کم سے کم اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں چرچہ انہی پر ہونی چاہیے اسی میں دیش کا وقاس شپا ہے انہی مددوں کو جب سنبھال لیں گے حل نکال لیں گے تو وشو گروہ ہمیں بننے سے کوئی نہیں روک سکتا چرچہ میں میرے ساتھ بی جی پی کی طرف سے مہیش ورما آج سٹوڈیو بھی آئے ہیں تو اچھا لگا کانگریس کی راشتری پروکتہ رادکہ کھیڑا جے ڈی او اب اہم گھٹک ہے انڈی اے کا ان کے راشتری سچے اور راشتری پروکتہ ارت شاصل کی بہت ہی بہترین سمجھ رکھتے ہیں راجیو رنجن جی ایسٹی کا بڑا ذکر ہوتا ہے آج کل اس دیش میں گھنشام تیواری راشتری پروکتہ سماج وادی پارٹی کے جانے مانے ارت شاستری اور یہ جو انفارمل سیکٹر ہے ایم ایس ایم ای سیکٹر ہے یہ گگ ورکرز ہیں ان پر اچھا خاصا ادھیان کرتے ہیں وجہ سردانہ اور ورشت پترکار دبنگ دبانگ بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں تو رادکہ کھیڑا یہ روزگار کرامتی آپ لانے والے ہیں سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے ایک اے کر کے پانچ چیزیں میں آپ سے پوچھنے والا ہوں تیس لاکھ سرکاری پد آپ بھرنے والے ہیں نو لاک و نیاسی ازاری تو پد کھالی تھے چالیس لاکھ پد ہیں کیندر سرکار میں کیا ستر لاکھ پد آپ create کر دیں گے تیس لاکھ نئے پد سرجت کیے جائیں گے کیا تھوڑی clarity چاہیے سندیب جی سب سے پہرے تو سبھی کو مہا شیوراتری کی بہت بہت شب کامنا ہے اور سبھی مہلاو کو international women's day کی بہت بہت شب کامنا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سمیں بعد میں آپ کے شو پہ آئی ہوں اور ایک اصلی مددوں پہ جو چرچہ ہم کر رہے ہیں اور آپ جو اٹھا رہے ہیں جو actual مددے ہونے چاہیے جب چناؤ آئے ہیں چناؤ کے بعد بھی کیونکہ یہی مددے ہیں جو ہمارے آم جیون بے ہمارے کو فرق کرتے ہیں اب جو یوہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی دیش کی ریڈ کی ہڈی ہوتے ہیں اور اگر دیش کا وکاس ہونا ہے پرگتی ہونا ہے تو وہ یوہ کرتے ہیں اور کانگریس یہ بات اچھے سے جانتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ من کی بات سے نہ بیٹ بھرتا ہے من کی بات سے نہ گھر چلتا ہے من کی بات سے نہ ہمارے گھر میں بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے اگر یہ سب پورا کیا جا سکتا ہے تو نئے نئے روزگار کرنے سے جو روزگار خالی پڑے ہیں انہیں بھرنے سے اور کیسے ہم اپنے یوہوں کو سشک کریں تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکے اسی لئے کانگریس پارٹی پرتی بد ہے ان مددوں کو لے کر کیسے اور ہمارا دیش تو یوہ دیش ہے سب سے یوہ دیش میں سے ایک ہے اور اس پہ بھی آ رہی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے سارے سٹیٹ لیول پہ لے کر اور اور بھی جتنے بھی گورنمنٹ جوبز ہیں کئی ایسے نوکریہ ہیں جو کھالی پڑی ہیں چاہیے ٹیچرز کی ہو کئی ہو تو ان کو ملا کے یہ تیس لاک پد آتے ہیں ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو بہت ساری جگہ ہے جہاں پہ اور صرف یہ نہیں ہم اور بھی روزگار دینے کا کام کریں گے کیونکہ جب تک یوگاؤں کو روزگار نہیں ملے گا جو اتنے سارے ایوگلز ہیں سوسائیٹی میں ہم جانتے ہیں جب آپ بے روزگار ہوتے ہیں تو یوگا کس طرف جاتے ہیں وہ نشے کی طرف جائیں گے کوئی سویسائیڈ کرتا اور آئے دن یہ دیکھنے کو ملتا ہے جن کو نوکری نہیں ملتی یا ان کا اڈمیشن نہیں ہو پاتا تو ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے یوگا یہاں رہے اور دیش چھوڑ کے نہ جائے کیونکہ یہ بھی سچائی ہے کہ پچھلے دس سال میں جتنا پلائیان بھارت سے باہر ہوا ہے وہ آج تک نہیں ہوا ہے کیوں ہمارے یوگا پیڑی دیش کو آگے بڑھانے کی جگہ باہر جا کے باہر کے دیشوں کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے یہاں پر نئے روزگار بھی create کرنے اور جو خالی پدور جیسا آپ نے بتایا ایک بہت بڑی سمسیہ ہے جو ہمارا paper league کا ماملہ ہے اس کو بھی ہم نے solve کرنا ہے اس کے لئے کیا طریقے لے کر آنا ہے صرف یہیں تک سیمت نہیں ہم سلسلے بار طریقے چلتے ہیں تو کل ملا کر کے اندر اور راجے سرکاروں میں جتنے پد خالی ہیں آپ ان کو بھریں گی ٹھیک اب ڈپلومہ دھارہ college graduate انہیں ساڑھے آٹھ ہزار روپے مہینہ آپ دیں گے یہ بی جی پی سرکار نے انڈیے سرکار نے بھی کوشل وکاس کریں گے کوشل وکاس کیا بھی ایک کروڑ 37 لاکھ لوگوں کا کل جماعت 24 لاکھ کو ہی نوکری مل پائی سو میں سے 18 لوگوں کو آپ یہاں پر کوشل وکاس کے نام پر یہ کوشل وکاس ہی ہو رہا ہے نا ڈپلومہ اور college graduates کو apprenticeship کرائیں گے کہیں کہیں نوکری دلائیں گے وہ انترم طریقے سے پھر وہ پکی ہو جائیں گی پیسہ کہاں سے آئے گا 22 کروڑ ہے جو یوہ ہیں دیش میں سندیب جی آپ نے شروعات میں ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کا ایک بیان بولا تھا لیکن آج کی جو سچائی ہر سمیں جیسے جیسے دیش سمیں بدلتا ہے دیش کی الگ پراثمکتائی ہوتی ہے اس وقت کچھ اور تھی آج ہم نے بیسک چیزیں ٹھیک کری تو اب یوہاں پہ آ رہے ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ آج ہمارے دیش میں 16 لاکھ کروڑ روپے ماف ہوا ہے اُدیوگ پتیوں کا اس کا ہم اگر آدھا بھی بچا لیں گے اور ماف نہیں کریں گے تو سب چیز کے لئے پیسہ آ جائے گا 16 لاکھ کروڑ روپے اگر دیش کی اُدیوگ پتیوں کا ماف کرنے کا ہے جس وجہ سے ہمارا کسان آج بھی اپنا نیائے مانگ رہا ہے ہر جنا پریشان ہے پر وہ لوگ تو ابھی بھی ایش سے زندگی جی رہے ہیں the rich have got richer and the poor have got poorer یہ سچا ہی ہے ہمارے دیش کی آج تو 16,000 کروڑ جب بچائے گا تو آپ سوچئے اس سے کتنی نوکریہ اور آئے گی کتنا یواؤں کو پیسہ جائے گا کتنا گریبوں میں پیسہ جائے گا کتنا کسانوں کے پاس پیسہ جائے گا ہر ورک کے پاس پیسہ آئے گا صرف ایک سیٹ جو اُدیوگ پتی ہیں ان تک سیمت نہیں رہے گا تو پیسہ تو ہمارے دیش میں بہت ہے جب ہم لوگ اس سمیں بیرل کا پرائز کتنا تھا آج بیرل کا پرائز کتنا ہے پھر بھی ہم زیادہ پیسوں پہ پیٹرول ڈیزل دے رہے ہیں اور جب چناؤ آیا تو 100 روپے ہم نے صرف کم کر دیا سلنڈر جو آپ 500-600 کا سلنڈر ملتا تھا آج 1100 روپے کا ہے تو پیسہ تو یہ سرکار بہت اکٹھا کر رہی ہے جی ایسٹی کا پیسہ جو پردیشوں کے پاس جانا چاہیے وہ بھی نہیں جاتا تو یہ سارا پیسہ جو استعمال کر کے ادیوک پتیوں کو دیا جا رہا ہے وہ روپ دیا جائے گا چلیے ابھی دو بڑے مقدوں پر ہم نے چرچہ کی ہے ایک منٹ ایک منٹ رادکہ مہیش ورما پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے صحیح چینلائزنگ ہو جائے ریسوسز کی تو یہ جو روزگار کے لیے یوہ سڑک پر بھٹکتا گھوم رہا ہے اچنتہ دور ہو جائے گی یہ کہہ رہی ہے کانگریس پتہ نہیں راحل گاندی جی کا جس طرح کا ایمیج بنتا جا رہا ہے راجنیتک درشتی سے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اپنی آپ میں جو ہے میں پہلے جس طرح سے ان کے لیے ایک اپما گھڑا جاتا تھا پپو کا بھی گپو کا بھی اپنا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے چمیق کے بعد جو ہے ان کے ساتھ یہ بھی اپما اگر لگنے لگے تو کوئی اتیس یکتی نہیں ہو آپ دو کرو روزگار کا ہر سال باگا کرو بلکل اندرہ باگ روپے خاتے میں ڈالنے کی بات کرو بہت ہوئی مہنگائی کی مار یہ تال ٹھوکو اب آپ نے گپو شبد کہہ دیا یہ ڈینگے آپ ہاں کو آپ کو گپو نہ کہے کوئی دوسرا کوئی ایک وعدہ کرے وہ گپو ہو جاتا وہی اسی چیز کو آپ نے صحیح سوال کھڑا کیا سوال ہے کہ ہم سے آپ اچھا دو کروڑ کی کرتے ہیں اور لے آتے آپ تیس لاک کی بات ہے ہم دس ہزار کروڑ کی بچنٹ میں پردھان کر رہا ہے کتنے روزگار سرجت کیے صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو جو راہل گاندھی نے مدہ اٹھایا جو چار مددوں کے ذریعے وہ پورے دیش اور دنیا کو بدلنے چلے ہیں جو ان کے چار نہ ان کے پاس کوئی ریجن ایسا دکھائی دے رہا ہے اب تک تو وہ یہ اصل مددے نہیں ہیں دیش کے دیکھیں یہ ریال مددے ہیں اور ان مددوں کو جو ہے ہم ان سے کہیں مکھ نہیں موڑے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کہیں بیروزگاری در اب سے نیونتم استر پہ کہیں ہے کتنے نیونتم استر پر ہے جو آٹھ سے اوپر جھول رہی ہے اس کو آپ نیونتم استر کہتے ہیں پچھے سال سے کم عمر کے جتنے گراجویٹس ہیں بیالیس دشمل اوپر تین فیز دی اگر بیروزگار ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ نیونتم سر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ سمجھنے کی اور ساٹھ ہزار پولس بھرتی کانسٹیبل کی بھرتی کے امتحان میں پدھے ساٹھ ہزار اٹھالیس لاکھ لوگ آویدن کر دیتے ہیں ایرے صاحب یہ تو پہلی بار بھارت میں ہو رہا ہے ایسا آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے پہلی پہلے پانچ پانچ لگ لوگ اگر آبیدن کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے اور آپ ان سے نہیں پوچھتے ہیں جنہوں نے کانٹریکچول جنہوں نے کانٹریکچول نوکری کے ایک پرمپرہ شروع کی اسی اسٹی کا جو حق تھا اس کو مار دیا گیا جو او بی سی کو آرکشن ملتا تھا اس کو مار دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں لے جا کے دس سال تک بیک لوگ لگا کے اور جس طرح سے پورے دیش کو مطلب جو نوجوان تھے جن کو سمیہ سے کوئی چیز مل جانا چاہیے تھا اس کو کہیں نے کہیں روکا گیا جان بوچ کے روکا گیا اور اس کو روکنے کی کام کس نے کیا آپ یاد کریے اوپی اے سرکار میں دوہزار سات میں جب اس طرح کی چیزیں شروع ہوئی تو کسی نے اس کے اوپر اگر آپ آڈیننز لاتے آپ سپریم کورٹ میں جو لمبی معاملہ تھا اس سے کہیں دیگر آپ کو دس سال ہونے کو آئے نا مہش بھائی کب مانا کر رہا ہوں ایک منٹ سنیے نا آج دس لاکھ کروڑ کے بجائے پچاس لاکھ کروڑ کا اس دیش میں اگر بجٹ ہو گیا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ ہو گیا یوہ کو کیا ملا سنیے چار چار یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں سنیے کو دیار نہیں سٹوڈیو میں آنے کا پورا بھرپور استعمال کر رہے ہیں چالیس لاکھ نوکری ہیں جو سوال میں پوچھ رہا تھا اگر ایک منٹ سنیے نا چالیس لاکھ کے اندر میں نوکری ہیں آپ نے دو کروڑ روزگار کا وعدہ کیا تھا وہ سرکاری یہ بھی آکڑے غلط ہیں آکڑے میرے غلط نہیں یہ چالیس لاکھ والے بھی آکڑے غلط ہیں کتنے ہیں بتاؤ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کے اندر میں کتنی نوکری ہیں بتائیے سر کے اندر میں آوی چودہ سے پندر لاکھ کی پیکنسی جو ہے آپ کی ہے اس کے علاوہ جتنا ہے میں کل ملا کر نوکری کہہ رہا ہوں چالیس لاکھ پدی ہیں ان میں سے نو لاکھ انیاسی ہزار خالی پڑے ہوئے ہیں آپ نے تو دو کروڑ روزگار ہر سال دینے کی بات کی تھی روزگار میلے آپ ڈیڑھ سال سے لگا رہے ہیں اس میں یہ نو لاکھ انیاسی ہزار پد ہی ان کی بھرپائی کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں ایسے کی نوکری دے دی پرانے پد کو بھر رہے ہیں میری 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 آپ سے ہم جو جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہیں دکھ رہا ہے آپ ہی کے پروگرام میں سندیب بھائی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ راہل گاندھی کے بہتر ہزار کے اناؤنسمنٹ کو جنتہ نے نکار دیا اور نہیندر موڈی جی کے چھے ہزار کے اناؤنسمنٹ کو کہیں سوکار کر کے اور چھتیس گڑھ مدی پردیس سعید تمام دیش کے انی راجووں میں جو ہم جیتے آ رہے ہیں اچھا روزگار کتنے دی جنتہ کی یہ لگتی موہر کا کہیں پرماڈ ہے کہ ہم پرماڈک طریقے سے کام کر رہے ہیں بکاس کا بول بالا ہے راجی راحل گاندھی کے جو یہ بکتنطر ہے اس میں اس جنتنتر میں وہ فیل ہو چکا ہے بکتنطر بتا رہے ہیں آج بڑے ٹیکھے اور تھوڑے سا سنسدیہ شبد ہے میرے کارکم میں بکتنطر کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ استعمال ہوتے نہیں ہیں پر آپ استعمال کر رہے ہیں خوب سارا بولتے رہی ہیں اس کا کچھ مطلب نہیں ہے دیش گنچام تیواری دیش کو آپ کو ایک منتر سنیے نا سنیے نا گنچام تیواری یہ گب بازی ہو رہی ہے گپو بن رہے ہیں راحل گاندھی یہ پراجاتنطر نہیں بکتنطر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایک مونگیری لال کا حسین سپنا آپ بیچ رہے ہیں یوبا کو سنگیبی لبشکار آپ کو درشکوں اور کو پینلس کو کوئی بھی دیش میں پڑھا لکھا اگر بردان منتری ہو ایک دیش کے پرتی سمرپت فائننس منسٹر ہو دیش کے پرتی سمرپت شکشہ منتری ہو سکلڈیولپنٹ منسٹر ہو تو اس دیش میں جو ہر سال دو سوا دو کروڑ یو آر نکلتے ہیں کنچام بیچ میں آپ کو ایک منٹ روٹنا پڑے گا کانگریس کی ایک اہم پریس کانفرنس شروع ہو رہی ہے پہلے سنتے ہیں کیسی ہوئے گوپال کو میں دیکھ سکتا ہوں کیا بتا رہی ہے 17th evening گوپال اس مجھ spl nowadays گوپال کا مجھل گوپ贅 بے پیدا جو دمانس Buddہ بارم گوپالو ہمثر ایتر ایز سو دقید آنچان کو رکھیں اور ڈیابر كانچان پرگوزان سے کتے ہیں کی اگر آپ پیاری سوچی کردی محبوب تنقید نتوازم امرات عبریگر ن بیجی لی دیاری جسی دیاری بسی کسان یعجی پرگوزان بگر می اردد going in parliament this is the biggest demand from the formal side congress party is committed to fulfill this promise when india is coming back into power then Hyderary Naya a socio-economic haos census to give more meaningful foundation to social empowerment and economic justice in the ownership of the nation's wealth and participation in the government yesterday we announced the UN Nyaya one of the biggest guarantee and promises relating to the youth of this country the youth of this country are totally demoralized the way in which unemployment is Vene Gopal now we have talked about the Congress in the past few days and the UN Nyaya was also stopped by the UN so keep going Sandeep Ji I would say that if the country is really a study of the country the country is a study of the university and the skill development minister who has every year دو سے سوا دو کروڑ نئے یواز تیار ہوتے ہیں روزگار کے لیے ان کو روزگار دیا جا سکتا ہے یہ کوئی اسمبھاو کام نہیں ہے اسمبھاو تو وہ تھا جب آپ بے ایمانی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دو کروڑ روزگار دے دیں گے اسمبھاو وہ ہے جب آپ روز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چو والیس کروڑ مدرہ لون دیا ہیں یعنی کہ لگ بھگ ہر پریوارت میں دو مدرہ لون دیا ہیں یہ اسمبھاو ہے یہ گھوٹالے ہیں اور وہ جو ورطمان پردھان منطری ہیں انہوں نے گھوٹالے کیے ہیں جہاں تک اس دیش میں یواز کو پرامس کرنے کی بات ہے ان کے پرتیس ہمرپن کی بات ہے اگر کوئی بچہ سادھارن پریوار سے نکلتا ہے بارہ سال کی سکولنگ کرتا ہے اس سے پہلے کنڈر گارڈن دو سال آپ چودہ سال لے لیجئے پھر پڑھائی کرتا ہے گرائجویشن کی چار سال ڈپلوما یا تین سال یہ سترہ اٹھارہ سال کی جو سکولنگ ہے کچھ لوگ گرائجویشن کرتے ہیں بیس سال کی سکولنگ اس کے بعد اس سیڑھی کو چڑھنے کے بعد اگر آپ اس کو بولتے ہیں کہ سامنے بیروزگاری کی کھائی ہے تو پورے پریوار کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اس پریوار کی کمر ٹوٹتی ہے جس کو پیٹرولز ڈیزل کی دام سے آپ نے اس کا کمر ٹوڑا ہے اس پریوار کی کمر ٹوٹتی ہے جس کی آپ نے سلنڈر کے داموں سے اس پریوار کی کمر ٹوٹتی ہے جس کو آپ لگاتار بے وکوف بنا رہے ہیں تو یہی پر یہی تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کوری گپ ہاں کی جا رہی ہے کیا جی ایس کی ساڑھے آٹھ ہزار کروڑ ڈیپلومہ دھارہ کالج گرائجویٹس کو دے دوگے جو گگ ورکرز ہیں گگ ورکرز کو ایک کروڑ بیس لاکھ ہیں ساماج ایک سرکشہ دے دی جائے گی اس کا کھاکا ڈیٹیلنگ بھی تو بتانی پڑے گی اتنا پیسہ لگے گا اور اتنا پیسہ ہم یہاں سے لے کر آئیں گے یہ کہہ دینا جی سولہ لاکھ کروڑ روپے بچے کھاتے میں ڈال دیے ہم آدھے بھی ڈالیں گے تو آٹھ لاکھ کروڑ بچ جائیں گے یہ کائٹ فلائنگ ہو جاتی ہے نہیں اگر ایک سرکار ایسی آتی ہے جو لگ بھگ پندر لاکھ کروڑ پنجی پتیوں کا ماف کر دے یہ پیسہ کہاں سے آیا ایک سرکار ایسی آتی ہے جو ہر سات سال میں دیش میں اتنا کرجہ لے لے جو ستر سال میں نہ لیا گیا ہو دوہزار گیارہ سے دوہزار اٹھارہ تک جو کرجہ تھا اس کے برابر تھا دوہزار اٹھارہ سے چوبیس جو نبی لاکھ اور کرجہ لیا گیا وہ دوہزار اٹھارہ تک جو دیش میں کرجہ تھا اس کے برابر تھا اس سرکار کو نہ گھنیت آتی ہے نہ اس کے جنتہ کے پرتیس سمرپڑ ہے نہ اس کو روزگار سے کوئی لینا دینا ہے ورنہ دنیا بھر میں یہ موڈل ہے سندیب جی کہ آپ کالج بھی جاتے ہیں وہاں پہ طرح طرح کے آپ کے گیگ ورکس آپ کو ملتے ہیں اس کے آدھار پر آپ کی پروفائل بھی ڈیولپ ہوتی ہے کالج کھرچ آپ کو پیسہ بھی ملتا ہے اس کے بعد روزگار کی سیڑھی شروع ہوتی ہے اس سرکار نے کہا کہ ہم اتنے سٹارٹ اپ بنا دیں گے ہم نے سٹارٹ اپ بنائے ایک منتری بتائیے جو سٹارٹ اپ کا ای بی سی سمجھتا ہو ایک منتری بتائیے جو پچھلے ایک سال سے سٹارٹ اپ کی بری حالت ہے فنڈنگ کے جاتے اسے کچھ بولا ہو جہاں پہ جاب سرکاری آکڑے ہیں یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ساتھ سو ترسٹ جو زلے ہیں ان میں ایک لاکھ چودہ ہزار سٹارٹ اپس ہیں آٹھ لاکھ ساتھ ہزار نوکریوں بھی ملی ہیں اور نو سو پندرہ سٹارٹ اپس میں سترہ ہزار دو سو بہتر کا کروڑ کا نویش ہوا ہے یہ اتنے ہی بےمثال ہے جتنی موڈی جی کی ڈگری بےمثال ہے ابھی اس پر آتے ہیں اب پھر کچھ بھوشنا ہونے والی ہے کانگریس کے کھیمے کی طرف سے سنتے ہیں in this list out of 39 15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities 24, 24 15 from general category 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority 12 people are below 50 years age under 50 years age 8 people are between 15 and 60 61 and 70 12 people are there 71 to 76 7 people are there this is the age status 71 to 76 now i am reading out the names 31 to 76 and کرناڑکا حاویری، آنند سوامی گڑڑیورا مدھ، کرناڑکا تمکور، اس پی موددنا مے گاوڑا، کرناڑکا مانڈیا، وینگٹنا مے گاوڑا، سٹار چندرو، کرناڑکا بیانگلو رورل، دی کے سوریش، شیموگا شریمدگیدہ شیوریاج کمار، حسن سریس پتیل، کرلا، کاسرگوٹ، راج موہن انیتان، کنور، کے ستھاگرن، بڑگرہ، شافی پرمبل، وائناڑ، فرما کانگرس پسیلنٹ سری راہول گانتھی، کورڑکوٹ، شریمکے راہگوان، پالکاٹ، شریوکے شریکنٹن، آلاتور، مزیز ریمیا حریداز، مس ریمیا حریداز، ترشوور، کے مرلی دھرن، چالکوڑی، بینی بہنان، ارنا گولم، ہائی بی ایڈن، ایڈکی، دین کوریا کوس، آلپورا، سری کیسی ویڈو گوبال، مہویلگرہ، کوڑی کندل سوریش، پترندیٹا، آنٹو آنٹینی، آنٹینگل، عدور پرگاش، تریوندبرم، ڈوکٹر ششی تارور، لکشد دیب، محمد حمدللہ سائت، شیلونگ میکھالیا، وینسن رج پالا، میکھالیا تورا است، سالین اے سنکمہ، ناغالانٹ، سپونگ مرن جامیر، سکیم، گوبال چٹری، تیلنگانا سحیر آباد، سریش کمار شٹکر، تیلنگانا نلگونڈا، ریگوویر کندریو، تیلنگانا محبوب نگر، چلیا ومشا چندردی، تیلنگانا محبوب است، بیلرام نائی پھورکا، تریپوریا، تریپوریا ویسٹ، آشش کمار ساہے، تیلنگانا محبوب، تیلنگانا، محبوب، وہ سی، ایسٹی، او بی سی، کٹیگری سے آتے ہیں، پچھلے ورگ سے، پندرہ سامانے ورگ سے، بڑی خبر یہ کہ وائناڈ سے، کانگریس کے ادھیاکش رہ چکے، ان کے سب سے بڑے چہرہ، راہل گاندی، پھر سے چناوی میدان میں اترتے دکھیں گے، بات یہ ہے، وہ امیٹھی سے بھی چناو لڑیں گے، یا نہیں لڑیں گے، وائناڈ سے ان کے امیدواری کی گھوشنا کر دی گئی ہے، چھتیس گھڑ میں پور مکہ منتری بپیش بگیل، راجنت گاؤں سے چناو لڑیں گے، تامر دھج، ساہو جو گریہ منتری تھے، انہیں بھی امیدوار بنایا گیا ہے، ششی ثرور، تروانند پرم سے چناو لڑنے والے ہیں، لیکن پھر سے، اپنے مدے پر ہم جاتے ہیں، اور مدہ ہے، اصل مدہ، روزگار کا مدہ، اب روزگار کرانتی کی جو یہ بات ہو رہی ہے، جو یہ کھاکا کھیچ رہی ہے، کانگریس، راجیو رنجن آپ اسے ویلکم کرتے ہیں، بے روزگاری ایک بڑی سمسیہ ہے، اور اس سے ہم مو پلٹ نہیں سکتے، یہ مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نیسندے نوکریاں بہت اہم ہیں، اور نوکریوں کے معاملے میں بیہار نے ایک کرتیمان بنانے کا کام کیا ہے، اس لئے ہم یہ مانتے ہیں کہ آج کے سب سے بڑے جو سوال ہیں، وہ پولٹیکل پارٹیز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور روزگار ایک بڑا سوال ہے، لیکن روزگار کو لے کر کے کانگریس کے پچاس ورسوں کا جو اتحاس ہے، ان کے شاسن کی انیک سرکاریں ہیں، کیند اور راجیوں میں جو بھی ان کی سرکاریں تھیں، ان کے لئے روزگار کبھی پراتھمکتہ کے طور پر اُبھر کر کے، راجیو رنجن، جب آپ انڈیا کے حصہ تھے، ایک منٹ روک رہا ہوں، یہ نا آپ بھی وہی، جو انڈیا کے تمام پروکتہ ہوتے ہیں، ہسٹری لیسن ضرور دینا ہے، ہر کارکرم میں، کہ جو کانگریس کے پچاس سال تھے، ارے بھئی اسی لئے تو انڈیا کی سرکار کو چنا دو ہزار چودہ میں، دو کروڑ روزگار کے نعرے پر تالیا پیٹی یو آؤں نے، تو اب پچھلے دس سال کا بھی تو لیکھا جوکھا دینا ہوگا، اور آپ نے بیہار کی تال ٹھوک دی، بیہار سرکار نے کام کیا ہے، یہ دراصل نتیش کمار کا کام ہے، یا تیجسوی آدم نے جو دباب بنایا، اور دو ہزار بیس کے ویدان سبہ چناؤں میں بے روزگاری کو سب سے بڑا مدہ بنا کر وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابرے، شروعات وہاں سے ہوئی تھی۔ دیکھیں جس طرح سے راجیو گاندی جی نے تیس راک نوکریوں کا وائدہ کیا، تیجسوی آدم کے وائدے بھی ویسے ہی دھرے کے دھرے رہ جاتے، اگر سنکلپ اور مجبوط اکشہ سکتی کے ساتھ، نتیش کمار جی نے اس وائدے کو جمین پر نہیں اتارا ہوتا۔ دراصل شکشہ منتری جن کے جم میں، ان کے ویبھاگ کے جم میں دو لاکھ سے زیادہ نوکریوں تھی، ان کا لگاتار وہ ویوادوں میں کس لیے رہے، ویبھاگی پردان سچیو کے ساتھ ان کے ٹکراؤں کی خبریں اور سناتن کو لے کر کے ان کی ویوادی ٹپنیاں، وہ دفتر نہیں جاتے تھے اور یہ الیکٹرونک میڈیا میں یہ چیزیں سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کافی اپنے کاریالے سے ان کی دوری تھی، جو نیامیت دنچریا کے کارے تھے اس میں بھی ان کی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے بیہار میں چاہے آدھارمود سنگرچنا کا سوال ہو، بیہار میں محلاؤں کو برابری کا حق چاہے پنچائیتی راجبیوستہ سے لے کر، تمام نوکریوں کے آرکشن سے لے کر جو بھی، روڈ میپ کوئی دینے کو تیار نہیں، پہلی بار وہ روڈ میپ دیا جا رہا ہے کیا؟ کہ پہلی نوکری پکی، اپرینٹس شپ کی جائے، کروائی جائے گی، ساڑھے آٹھ ہزار روپے دیے جائیں گے، گگ ورکرز کو ایک ساماجک سرکشا کی گارنٹی ملے گی، وہ تو ایسے ہی بچارے سڑکوں پر دولتے بھاگتے رہتے ہیں؟ دیکھیں سندیب جی، سندے چاہے وہ گگ ورکرز ہوں، یا جو جن کو آپ ساڑھے آٹھ ہزار روپے دینے کی بات کرتے ہیں، ہوم ورک انہوں نے کیا نہیں ہے اور کبھی اس میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، اگر یہ برٹیس پارلیمنٹری سسٹم کا تھوڑا انوکرن کرتے ہیں، وپکش میں لمبے سمیت تک رہنے کا انہیں انوباؤ ہے۔ اور آگے بھویس میں بھی لمبے سمیت تک رہنا پڑ سکتا ہے، کمجور تیاریوں سے آپ ایک بڑے جنادیس کے ساتھ چنی ہوئی سرکار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ سیڈو کیابنٹ کے طرح روزگار سے لے کر ان تمام سوالوں پر ویکلپک جو نیتیگت جو ایک پریکلپنا ہو سکتی تھی، وہ لے کر اگر آپ آتے، نہیں، پریکلپنا بھی ہے راجیو رنجن جیسے اگنی پتھ یوجنا ہے، یہ اگنی ویر بنانے کی چار سال کے لیے نوکری 75% کو واپس گھر بھیز دیا جائے گا، کوئی پینچن نہیں، کوئی گراتیٹی نہیں۔ اور آپ اس کا ویروت کرتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے بند کریں گے۔ گلت کہہ رہے ہیں۔ دیکھئے سب سے پہلی بات تو، دیکھئے ایک بات بہت ہی صاف ہے۔ انہوں نے جو بھی باتیں کہیں، ہم آلائینس میں چاہے دوسری طرح بھی رہے ہوں، تو اس بات کو سویکار کرنا ہوگا کہ ان فیصلوں کے ساتھ وہ انیک راجیوں میں مینڈٹ کے لیے گئے، اور راجیوں کی جنتہ نے موہر لگائی۔ کئی بار ایکسپرٹس نے پینل میں کہا کہ بیروزگاری اور مہنگائی یہ سوال ہیں، لیکن آپ نیرٹیب نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اور نیرٹیب کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ آپ بھروسہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں کہ آپ جو کہیں گے وہ کیسے کریں گے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ ویپکش کی بھومی کا کیول واعدہ کرنا نہیں۔ یوہا اسی اسمنجس میں پسا رہے گا، دو جھولوں میں جھونتا رہے گا کیا؟ کہ بھائی کس پر بھروسہ کریں جہاں بھروسہ بھی کیا جائے تو پھر وہ بھروسہ پورا نہ ہو۔ یہی کیس ٹوئنٹی ٹو میں پھسا ہوا ہے ہی ہوا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، نہیں میں بہت چھوٹا سا جواب آپ کو دوں گا۔ دیکھیں دو ازار چودہ کے دو کروڑ نوکریوں کا وائدہ اور اس کے بعد دو بڑے ایک تو میں کہوں گا کہ جو کوویڈ کی سنکرمن کے دوران جو کچھ بھی ہوا اس سے پوری دنیا کے اردوستہ تباہ ہوئی ہے۔ اب کوویڈ لے آئے دو ازار اٹھارہ میں بے روزگاری در پہتالیس سال کے سب سے اُچھلے سطر پر پہنچ گئی تھی۔ نومبر کی بات ہے، دھیان ہوگا آپ کو۔ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیے میں پوری بات وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ایس ٹی اور نوٹ بندی یہ دو ایسے فیصلے تھے۔ جن سے کامر پوٹی ہے۔ تھوڑا سا آج وقت کم رہ گیا ہے کیونکہ کانگریس کی پریس کانفرنس بھی تھی۔ وجہ سردانہ کیا یہ جو کھاکا کھیچا جا رہا ہے اب راجنیتی سے تھوڑا سا پرے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں۔ اب گگ ورکرز کی بات ہو، سٹارٹ اپس کی بات ہو، اپرینٹیشپ میں پیسہ دینے کی بات ہو۔ کیا کچھ سلیوشن اس پر پورا ایک راجنیتک ومرش اکھل بھارتی اصطر پر اس کی ضرورت ہے یا یہ بس راجنیتک پوسٹیورنگ ہو رہی ہے۔ سندیب جی سب سے پہلے آپ کو اور سبی درشکوں کو میرے ساتھی پینلیس کو پڑھنا۔ دیکھیں سندیب جی ابھی سب ہم آکڑوں کی بات کر رہے ہیں، ایک آکڑا ہمیں اور سمجھنا پڑے۔ ہندوستان میں قریب تیس کروڑ پریوار ہیں اور پچاس کروڑ سوشل میڈیا یوزرز۔ سوال اب اس بات کا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر کچھ بھی اناؤنس کرتی ہے، اس کا ڈیٹیلڈ اینالیسز سوشل میڈیا پہ پترکارزوں سے جلدی دنیا کر کے ایک دوسرے کو سرکولیٹ کرتی تھی۔ تو آج اسثیتی ہندوستان میں جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی پولیٹیشنز کو فیس ویلیو پہ نہیں لے رہا ہے۔ وہ اپنا اسیسمنٹ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں واسطہ میں اس کے پیچھے آدھار ہے یا نہیں ہے یا یہ صرف چناؤ جیتنے کے لیے لولیپاپ کا ایجنڈا ہے۔ اور جو آپ نے سوال اٹھایا کہ جو بھی باتیں کہی گئی اس کا ایکسل پلان جب تک آپ نہیں بتاؤ گے تو آج جنتا بھروسہ کرنے سے بچتی ہے۔ اور جنتا پھر اب یہ چاہتی ہے کہ جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو جو ٹھیک ہے کرنے دو پتہ نہیں نہ آئیں گے کیا کریں گے۔ آج ایکسپیرمنٹیشن کے نام پہ میں ایک ادھارن دے دیتا ہوں اس کے بعد میری بات ختم کروں گا دو ہزار چودہ میں چوناؤ سے پہلے ایک گجرات موڈل کی چرچہ ہوئی تھی۔ جنتا نے اس پہ بھروسہ کیا اپنی موہر لگائی۔ کیا راحل گاندی صاحب کو اس طرح کا موڈل بتا سکتے ہیں دیش کی جنتا کو تاکہ جنتا اس کی سکڑی کریں۔ تو موڈل بھی دینا ہوگا ڈیٹیلنگ بھی دینی ہوگی ڈیٹیلنگ بھی دینی ہوگی۔ آپ کو بھاشا بھی ٹھیک کرنی ہوگی۔ دیکھئے آپ اتنی بڑی یوجنا کی خوشنا کر رہے ہیں۔ اور آپ جہاں ہیں جن لوگوں کے بیچ ہیں انہیں آپ اولا اوبر بتا رہے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کیسے سب سٹینڈڈائز ہونا چاہیے، پیزا ڈیلیوری کی بات کر رہے ہیں، گگ ورکرز کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک چیز کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے جو میں بار بار کہتا ہوں وہ کانگریس پارٹی کے لیے پاس نہیں ہے۔ اتنی بڑی یوجنا کی آپ گھوشنا کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پورا پریورتن ہو جائے گا ہماری جو لڑائی چل رہی ہے دوہزار چوبیس کی۔ اس کو آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور لگاتار ہم نے بار بار یہ دیکھا ہم نے اس پر چرچہ بھی کی ہے۔ وہ ہی ہم نے یہاں بھی دیکھا کوئی بدلاب نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں آپ نے تالک اٹھا رہا اسٹیڈیم بڑھا یواؤں گھڑتے جو انگریزی بھی سمجھتے ہیں۔ کس طرح سے تالیوں کے گھڑ گھڑ ہوتی۔ وہاں سات آٹھ لوگ تالیے بجا رہے ہیں باقی لوگ سمجھ رہے ہیں دوسرے کو پتہ نہیں کیا یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پلے کھاکا کچھنا ضروری ہے کیا وہ کچھا جا رہا ہے اس پر چرچہ ہو کم سے کم۔ اب وہ دن چلے گئے کہ آپ نے کچھ کہہ دیا اور لوگوں نے اس کو مان لیا۔ آپ کو کہنے کا سلیکہ آنا چاہیے جو آپ کو کہنا ہے اس پر آگے بات ہوتی ہے کہ آپ کتنے بستار سے اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ اور جو بات آپ نے کہی ہے اور وہی بات ہے کہ آخر پیسہ کہاں سے آئے گا۔ کیا ہم اس بات کو سرل سیدھی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں۔ اور ابھی ڈیٹیلنگ کا وقت بچا ہے۔ بلکل اور آپ سرکار کے بارے میں بتائیں نا آپ نے اسکل ڈیبلپنٹ کے بات کی۔ سرکار نے جب شروعات میں کیا کہا کہ بھارت میں چار درشم لکھ سات فیصدی یوہ جو ہیں اسکل جن کے ڈیبلپٹ ہیں۔ اس پر ہم ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے۔ آج میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے۔ چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی رائے ہم ساجہ کر رہے تھے۔ کچھ اور رائے دکھانے والا ہوں بنے رہی ہیں۔ جن باتوں کا پڑتا ہے آپ پر اثر وہ بنتی ہے پبلک انٹریسٹ کی خبر۔ پندرہ دسمبر کو میں نے پبلک انٹریسٹ میں ڈی ٹی سی کے ریٹائیڈ کرمچاریوں کا درد پورے دیش کو دکھایا ہے۔ پبلک انٹریسٹ کی مہم کا بڑا اثر ہوا ہے۔ سبھی 21,000 کرمچاریوں کو پینشن ملنی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے ہیٹ سے جڑی ہر بڑی خبر کو گہرائی سے جانے اور رہے آگے۔ دیکھتے رہیے پبلک انٹریسٹ صرف ای بی پی نیوز پر۔ ماری پر سی کھٹڑ گیا سی کھٹ کے لیا دا مسالا کیڑا مسالا ہوئے چھولیے دا یا لوبیے دا؟ پنجابی چھولی دا یا پنڈی چنے دا؟ اب چھولیا ہویا لوبیا پنجابی چھولے یا پنڈی چنے شب کوئی مزیدار بنے ڈڈی اچ ڈڈی اچ آج آفیس میں مہش کو خوب ڈارڈ پڑی پر گلتی میری تھی کھل باوس کو سچ بول دوں گا آکر گلتی ہی تو ہے مانوں گا نہیں تو سدھاروں گا کیسے یہ بہو ایس آئی پی ہے جو امیت ابھی سے اپنے بیٹے کو اک اچھا انسان بنانے کے لیے کر رہے ہیں جب زندگی جینے کا طریقہ ہی ایس آئی پی ہے تو زندگی کے لیے ایس آئی پی کیوں نہ ہو این ویسٹر ایڈوکیشن اور اویرنس انیشیٹیو با ایچ ڈی اف سی نیوچل فنڈ میوچل فنڈ نویش بازار کے جو خیموں کے ادھین ہے یوجنا سے جڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں امبہ فلکسیوار تی ایم ٹی میڈ ودھ انہانس رفعی پروسس ایکسپیرینس 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 کیا فنیش ہے یار شرما ہاتھ گز گئے نیندیں اڑ گئیں تب چاکلہ ہے ایسی فنیش تمہارا شرما ایشن پینٹس بیوریفول ہومس پینٹنگ سرورس کام ہمارا کریڈٹ آپ کا اون ٹائم پینٹنگ کے لیے انہیں گئے ایچ زیرو فائی زیرو فور ایچ زیرو فائی زیرو فور ایچ زیرو فائی زیرو فور ارے مرشا جی گاڑی ریبرونے پہنے جا رہی ہے پتا ہی ہے کچھ یہ جہاں لے جائیں گے وہاں جائے گی آہ پیسے ہی آہا یہ ایکسپیرینس ایکسپیرینس واہ بھائی ساں ٹائم انشورنس کلیم کرتے ٹائم چھوز کریں اپنی پسند کا گناہ دیکھا میوچل فنز رسکی ہے ہاں لیکن جیسے تو اپنی کپیسٹی کے حساب سے ورک آؤٹ کرتا ہے ویسے ہی رسک پروفائلر مجھے اپنی پرسنل رسک ٹیکنگ کپیسٹی بتاتا ہے اور رسکو میٹا فنڈ کا رسک بتاتا ہے بیفور آئ انویسٹ یعنی رسک ہے لیکن سوچا سمجھا رسک میوچل فنڈ یویش بازار جوکھن کے ادھین ہے یوچنا سمبندی سبھی دستاویزوں کو ساتھانی سے پڑھیں آریا 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 میشنا چی کو فون کرو موسیقی آج کل کوئی بلاکھن ویٹی لی لیتایا آئی 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 مانی آرڈر بھیجتا ہے کیا؟ نہیں سائبر کافے جاتا ہے کیا؟ ہی ایسا تو پرانی آپ پہ ہیں اور ایکو چیک کیے بینہ کار انشورنس رنیو کرانا نہیں آدھیں ڈالی لو کار انشورنس ہو لینا تو ایکو چیک کر لینا 265 پلس ایرز کا ٹرس نیت بیس پولیسیز کی چوائسز اور آج کی ڈیجیٹل سرویسز P&B مت لائف ہے تو اور کیا جاہیے شور میں خبر کھونے لگے جب سوچنائے کم ہنگامات زیادہ ہونے لگے تب ضروری ہے سمویدھان کے پنے پلٹنا خبر کی تہہ ہٹا کر آگے نکلنا مگر یہ کرے گا کون اس لیے اب ٹوٹے گا مون جسے معلوم ہے سیاست کی بسار جس میں دیکھ لی ہے ستہ کی شہ اور ماں پک کی خبر سچی بات ایک گھنٹے صرف آپ کے ساتھ بھارت کی بات روحید سنگھ ساول کے ساتھ سوم وار سے شکروبار رات آٹھ بجے صرف ABP نیوز پر جو سلنڈر چار سو روپے میں ملتا تھا ایک ہزار و بارہ سو کی بیچ مل رہا ہے سو روپے کم کر کے کم سائے حسان کیا انہوں نے یعنی چھ سو روپے دام بڑھا کر کے سات سو روپے دام بڑھا کر کے اور ایک سو گھٹا دینا تو میں دیش کے محلاؤں کے لئے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار ان کو ہرائیے اور جب ہماری سرکار بنیں گے تو ہم چار سو روپے میں سلنڈر پھر دیں گے ڈی اے تو ہوتا ہی ہے آج سے نہیں آپ نے انڈپینڈنس تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیا ہے کہ جو ڈی اے کا ایناؤنسمنٹ سناٹ اینیو تھیں اور سبسیڈی کی جہاں تک بات ہے اس سے زیادہ سبسیڈی پہلے سے بھی ملتی رہی ہے بلکہ سبسیڈی انہوں نے گھٹانے کا کام کیا ہے تو کن ملا کہ کوئی ریلیف نہیں دیا ہے اور پھر سے وہی مانگائی بڑھی ہی رہی ہے بات ہو رہی ہے روزگار کی اصل مددوں پر لڑائی پھر سے آ گئی ہے کیا یوہا کرانتی کی بات کر رہے ہیں راہل گاندی، نریندر بھٹ ہیں، الموڑا واسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں چناووں میں روزگار کبھی مددہ نہیں بنتا وپکش کو سوچنا چاہیے اور یہ آج کے وپکش کیلئے لاغو ہوتا ہے وپکش نے سوچا تھا دوہزار چودہ میں جب بی جے پی وپکش میں تھی روزگار کو مددہ بنایا تھا تو بات بھروسے کی بھی ہے اور جیسا دبان کہہ رہے تھے پیش کرنے کا طریقہ بھی مکمل ہونا چاہیے ہوگا کیا؟ دیکھتے ہیں نمسکار سرخیاں پریزینٹڈ بائی پیم بی مدلائف میرا ترس پیم بی مدلائف پر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جن باتوں کا پڑتا ہے آپ پر اثر وہ بنتی ہے پبلک انٹریسٹ کی خبر پندرہ دسمبر کو میں نے پبلک انٹریسٹ میں ڈی ٹی سی کے ریٹائیڈ کرمچاریوں کا درد پورے دیش کو دکھا ہے پبلک انٹریسٹ کی مہم کا بڑا اثر ہوا ہے سبھی 21,000 کرمچاریوں کو پینچن ملنی شروع ہو گئی آپ کے ہیت سے جڑی ہر بڑی خبر کو گہرائی سے جانے اور رہے آگے دیکھتے رہیے پبلک انٹریسٹ صرف EVP نیوز پر مدی اچھ کچن کینگ مسالے کو کینگ کیوں کہتے ہیں اگر ایم دی اچھ کا کچن کینگ کچن میں ہو تو ہم سب کچھ پنا سکتے ہیں بینگن کا بھرتا آلو کوبی بندی مسالہ مکس بجیٹیبل مطر پانیر اور بھی بہت کچھ یہ تو میجک ہے بہت بڑیہ لائک میجک بڑیہ مدی اچھ سچ سچ ایم دی اچھ ایم دی اچھ آج آفس میں مہش کو خوب ڈاٹ پڑی بھر گلتی میری تھی کھل باؤس کو سچ بول دوں گا آکر گلتی ہی تو ہے مانوں گا نہیں تو سدھاروں گا کیسے یہ بہو سائی پی ہے جو امیت ابھی سے اپنے بیٹے کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کر رہے ہیں جب زندگی جینے کا طریقہ ہی سائی پی ہے تو زندگی کے لیے سائی پی کیوں نہ ہو an investor education and awareness initiative by HDFC mutual fund mutual fund نویش بازار کے جوکھموں کے ادھین ہے یوجنہ سے جڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں آج آر انچورنجھ لنیوں گا رہا آج آر انچورنجھ لنیوں گا رہا آج آر انچورنجھ کو فون کرو آج کل کوئی بلاک این ویٹی بھی لی لیتا ہے کیا نائن بانی اوڈر بھیجتا ہے کیا نائن سائیبر کافے جاتا ہے کیا یہ ستو پرانی آبتے ہیں اور ایکو چیک کیے بینہ کار انشورنس رنیو کرانا نہیں آدھا داری لوگ کار انشورنس ہو لینا تو ایکو چیک کر لینا film opens on شیٹی بلوک بسٹر مرتلا مینمم پچاس کارز کا انترمسنس کار رویت کی فیلم میں ہڈیو کا ٹوپنا تو ایکسپیکٹڈ ہے ہنگفولی تاتا یای جی ہیلتھ انشورنس کے ساتھ تو کمپلیٹ گیمز ملنا بھی ایکسپیکٹڈ ہے تاتا ای ای جی ہیلتھ انشورنس آسٹد نیم کمپلیٹ گلیم اگر پینٹن میں تائم لگے زادہ 20% منی بیک کا بارہ اسین پینٹس بیوٹیفل ہومس پینٹنگ سرنس 80504 ٹو سکسٹی فیکٹ پلس ایرز کا ٹرسٹ نیٹ بیس پولیسیز کی چوائسز اور آج کی ڈیجیٹل سرویسز پی ایم بی میک لائف ہے تو اور کیا چاہیے میرا شو ساس بہو اور سازش آپ اپنے سمارک ٹی ویز اور موبائل پونز پر بھی لائف دیکھ سکتے ہیں جیہاں ڈاؤنلوڈ کیجے ای بی پی لائف جب سیاست کی شور میں خبر کھونے لگے جب سوچنائے کام ہنگامہ زیادہ ہونے لگے تب ضروری ہے سمویدھان کے پنے پلٹنا خبر کی تہہ ہٹا کر آگے نکلنا مگر یہ کرے گا کون اس لیے اب ڈوٹے گا مون جسے معلوم ہے سیاست کی بسار جس میں دیکھی ہے ستہ کی شہ اور مان پک کی خبر سچی بات ایک گھنٹے صرف آپ کے ساتھ بھارت کی بات روہت سنگھ ساول کے ساتھ سو موار سے شکروبار رات آٹھ بجے صرف ای بی پی نیوز پر اور اس میں لوکو پائلٹ بھی مہیلہ ہے ٹرین مینیجر بھی مہیلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رپیپ کی جو ٹیم گئی ہے وہ مہیلہ کی ٹیم گئی ہے ٹی ٹی کی جو ٹیم گئی ہے وہ بھی مہیلہ کی ٹیم اس ٹرین میں گئی ہے اس کو لے کے آج مہیلہ ہیں سب چھتر میں آگے کیاب بڑھ رہی ہے اس لئے زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے مہیلہ ہر چھتر میں آگے بڑھ اس میں ٹوٹل تو پتہ نہیں ہے پر ہم لوگ دونوں ڈرائیور اور اسسسٹینٹ اور گارڈ مہیلہ ہیں اور ٹی 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 لوگ ہیں آر پی ایف سٹاف ہیں جو سینڈر چار سو روپے میں ملتا تھا ایک ہزار ایک ہزار او بارہ سو کی بیچ ملتا ہے سو روپے کم کر کے کم سائے حسان کیا انہوں نے یعنی چھ سو روپے دام بڑھا کر کے سات سو روپے دام بڑھا کر کے اور ایک سو گھٹا دینا تو میں دیش کے مہیلاؤں کے لئے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار سرکار ان کو ہرائیے اور جب ہماری سرکار بنے گی تو ہم چار سو روپے میں سلینڈر پھر دیں گے ڈیر ڈیر تو ہوتا ہی ہے آج سے نہیں آفٹر انڈپینڈنس تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیا ہے کہ جو ڈی اے کا ایناؤنس میں سناٹے نیو تھی اور سبسیڈی کی جہاں تک بات ہے اس سے زیادہ سبسیڈی پہلے سے بھی ملتی رہی ہے بلکہ سبسیڈی انہوں نے گھٹانے کا کام کیا ہے تو کن ملا کے کوئی ریلیف نہیں دیا ہے اور پھر سے وہی مانگائی بڑھی ہی رہی ہے جن باتوں کا پڑتا ہے آپ پر اثر وہ بنتی ہے پبلک انٹریسٹ کی خبر پندرہ دسمبر کو میں نے پبلک انٹریسٹ میں اور اب دیکھئے دیش کے پرمک شہروں میں کل کیسا رہے گا موسم کہا جن باتوں کا پڑتا ہے آپ پر اثر وہ بنتی ہے پبلک انٹریسٹ کی خبر پندرہ دسمبر کو میں نے پبلک انٹریسٹ میں ڈی ٹی سی کے ریٹائیڈ کرمچاریوں کا درد پورے دیش کو دکھا ہے پبلک انٹریسٹ کی موہم کا بڑا اثر ہوا ہے سبھی 21,000 کرمچاریوں کو پینشن ملنی شروع ہو گئے آپ کے ہٹ سے جڑی ہر بڑی خبر کو گہرائی سے جانے اور رہے آگے دیکھتے رہیے پبلک انٹریسٹ سرف ای بی پی نیوز پا ایم ڈی 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 بند کوں تے جاتھی پرے کھی میências مدی ایچ کی دے گی میرچ دے گی میرچ کا تڑکا انگ انگ پھڑکا ایم ڈی ایچ کی دےگی میرچ آج آفس میں مہیش کو خوب ڈاٹ پڑی بر گلتی میری تھی کل بوس کو سچ بول دوں گا اکر گلتی ہی تو ہے مانوں گا نہیں تو سدھاروں گا کیسے یہ بہو SIP ہے جو امیت ابھی سے اپنے بیٹے کو اک اچھا انسان بنانے کے لئے کر رہے ہیں جب زندگی جینے کا طریقہ ہی SIP ہے تو زندگی کے لئے SIP کیوں نہ ہو An Investor Education and Awareness Initiative by HDFC Mutual Fund Mutual Fund نویش بازار کے جو خیموں کے ادھین ہے یوجنا سے جڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں Amba Flexiore TNT Made with Enhanced Refined Process Experience the next level of steel 65 سال سے زیادہ کے مرے ایکسپیریس پہ تجھے کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اور کھا چاہیے Services Digital Policy Need Based اور اگر آپ کا 65 سال کا ہے نا تو PNB اور MetLife کا 265 سال سے بھی زیادہ کا ہے اور کیا چاہیے PNB MetLife ہے تو اور کیا چاہیے حبروں کا نیا سویرہ ہر سوار کسوٹی پر کھڑا Without propaganda ABP News تے کرتا ہے حبروں میں آگے کا ایچینڈا صبح 10 بجے صرف ABP News پر جب سیاست کی شور میں خبر کھونے لگے جب سوچنائے کم ہم گامات زیادہ ہونے لگے تب ضروری ہے سمویدھان کے پنے پلٹنا خبر کی تہہ ہٹا کر آگے نکلنا مگر یہ کرے گا کون اس لیے اب ٹوٹے گا مون جسے معلوم ہے سیاست کی بسار جس نے دیکھی ہے ستہ کی شہ اور مات پک کی خبر سچی بات ایک گھنٹے صرف آپ کے ساتھ بھارت کی بات روہت سنگھ ساول کے ساتھ سوموار سے شکروعہ رات آٹھ بجے صرف ABP News پر بتانا یہ چاہیے کہ پردھان منطری نے پردھان منطری بننے کے بعد LPG سلینڈر پر کتنا روپیہ بڑھایا ہے اور اب کتنا روپیہ بڑھا ہوا بچا ہے چناب کے دوران چنابی ورث میں اس طرح کی باتیں پہلے سے کرتے رہیں یہ جنتہ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ چناب سے پہلے پیٹرول کے دام بڑھا گرہ دیں گے ڈیجل کے گرام کم گرہ دیں گے اور چناب ہوتے ہی تین اونہ بڑھا دیں گے اس طرح کی مانسکتہ جنتہ کو دھوکہ دینے والی مانسکتہ ہے سر ابھی دیکھا گیا اکل پردہام ادری کشمیر گئے تھے کشمیر میں جا کے انہوں نے تین سو سطر کے بارے میں کہا کیا وہ ہٹ گئی ہے کشمیر میں ٹوریزم بڑھ گیا ہے اب وہ دن دور نہیں کہ لوگ کشمیر میں آکے شادیاں بھی کریں گے ایک ویڈنگ سپورٹ ویڈنگ ہب بنے گا کشمیر کشمیر کے لوگوں کو وشواس میں لینے کے بعد ہی کشمیر یا کوئی بھی پردیس ترقی کر سکتا ہے ان کو لوگوں کے وشواس جیتنے پر کام کرنا چاہیے لوگوں کو آپس میں لڑا کے کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے کشمیر جاتے ہیں کل انہوں نے سیلپی بھی پوشت کی ہے وہاں تو جا کے وہ دیش میں اپنے انٹرنیشنلی ایک سندیز دینا چاہتے ہیں بھائی چارے کا لیکن ان کی پارٹی اور ان کی پوری نیتیاں پردیس دیش میں لوگوں کو باٹنے کا کام کر رہی ہیں اس طرح کے دوہرے چریتر سے دیش کا بھلا نہیں ہونا ہے موڈی جی نے سو روپیہ کم کیا گیاران سو سے کم ہوتا ہوتا آج سو روپیہ اور کم ہو گیا لیکن میں موڈی جی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ موڈی جی آپ نے آدھی عوادی کو بددو سمجھ رکھا ہے آپ سوچتے ہو کہ وہ مہلا جو ایک گرہنی کے روپ میں گھر میں ہے وہ شاید سو روپیہ کم ہونے سے خوش ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کو کچھ کرنا ہی تھا صحیح مند سے مہلاوں کا سمان کرنا ہی تھا تو جو کانگریس کی سرکار کے ہوتے ہوئے چار سو انیس روپے کا سلنڈر ملتا تھا تو آپ اس سے اگر دو روپے بھی کم کر دیتے تو شاید مہلا کا ستکار ہوتا یہ صرف لبھانی باتیں ہیں سمجھ آ رہی ہے مہلا کو وہ سمجھ چکی ہے کہ آنے والا جو ایک مہینہ یا دو مہینے ہیں وہ کس کشم کشمے ہیں اس ڈر کی بھابنہ سے کہ مہلا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے تو مہلا بوددو نہیں ہے وہ سورپے کے اوپر جانے والی نہیں ہے مہلا جب آپ بارہ سو کا دے رہے تھے تب بھی وہ لے رہی تھی اگر آج آپ آٹھ سو کا دو گے تب بھی وہ لے گی لیکن خوشی تب تھی جب وہ چار سو انیس روپے سے کم ہو جاتا تو پتا چلتا کہ مہلا سرکار نے ہاں سچ میں ہی کوئی کاریا کیا ہے انجلی مسالی سے ہتھ والے اب کھانا نہ کھانے کا نہ ہی بچے گا کوئی بہانہ سہ پرائیو چک لابرٹ فرمسیوٹیکلز انڈیا لیمٹیڈ جس پر پورا انڈیا کرتا ہے وشفاس سویٹی سپاری مستی بھارا احساس نووہ شدھ گھی ایک لیٹر پاٹ کے ساتھ پائیے اشورڈ کیش بار 49 سمیدوارو والی کانگریس کی پہلے لسٹ آئی وائناٹ سے لڑیں گے راحول گاندھی راج ناند گاؤں سے بھوپیش بھگھیل کیرل سے کیسی وینو گپال اور ششی تھرور کو ٹکٹ جمو کشمیر میں انڈیا گٹھ مندھن میں درار نشنل کانفرنس کا تینوں سیٹ سے لڑنے کا اعلان محبوبہ بولی ساتھ لڑنا چاہتے تھے اب کانگریس سے کروں گی بات گھنڈر منتری نتن گھڑکری کو دھم تھاکرے کا کھلا آفر مہاراشتر کے دھارا شیف کی ریلی میں بولے بی جے پی سے صفحہ دے کر ایم وی اے سے چناب لڑیں گھڑکری آج سے اسم کے دو دن کے دورے پر پی ایم مو دی کاجی رنگا میں سفاری سے پہلے کیا روڈ شو جو ہار گھاٹ جا کر دیں گے 18,000 کروڑ کی یوجناؤں کی سوگات موسیقی 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 نمازکار بھارت کے بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں روحید سنگھ ساول بھارت کا ہوں بھارت کے بات کرتا ہوں بی جے پی کے بات آج کانگریس نے بھی اپنے پرتیاشیوں کی پہلے لسٹ جاری کر دیا ہے حالانکہ اس لسٹ میں صرف 49 نام تھے ان 49 ناموں میں 24 پرتیاشیاں ایسے ہیں جو پچھلے دلیت اور آدیوانسی سمات سے آتے ہیں یہ آنکڑا 60 فیصد سے زیادہ کا ہے اب آپ کو کانگریس کی اس پہلی لسٹ کی کچھ اور بڑی بات بتاتا ہوں راحول گاندی کے وائناٹ سے چناؤ لڑنے پر آپچارک مہر لگ گئی ہے حالانکہ ابھی بھی یہ سوال باقی ہے کہ یہ راحول پچھلی بار کی طرح دو سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے یا نہیں اگر لڑیں گے تو کیا یہ دوسری سیٹ امیٹھی ہوگی یہ بڑا سوال ہے کانگریس نے کیرل کی 20 میں سے 15 سیٹوں پر پرتیاشی اتار دیئے ہیں ششید حرور ایک بار پھر 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 ونند پورم سے چناؤ لڑنے والے ہیں اس لسٹ میں چھتیس گڑھ کے پورو سی ایم بھوپیش بھگھیل کا بھی نام ہے وہ راج ناند گاؤ سے پرتیاشی بنائے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ سیٹ پر 1999 سے بی جے پی کا قبضہ ہے ایسے میں انہوں نے یہاں سے بڑا رسک لیا ہے یا بڑے رسک میں پارٹی نے ڈال دیا ہے کانگریس نے کرناؤک کی چھ سیٹوں پر پرتیاشی اتارے ہیں ان میں سے کانگریس ادھیکش ملک آجن کھڑگے کی کل برگی سیٹ کا ذکر نہیں ہے ابھی یہ سوال بنا ہوا ہے کہ کھڑگے کی سیٹ سے کون چناؤ لڑے گا اس کے علاوہ میں گھالے کی دونوں سیٹوں پر کانگریس نے پرتیاشی اتار دیا ہے اس سے صاف ہوتا ہے کہ کانگریس اور ٹی ایم سی کے بیچ گٹھ بندھن لگ بھگ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ممتاب انرجی میں گھالے کی دورہ سیٹ مانگ رہی تھی جس پر کانگریس نے اب پرتیاشی اتار دیا ہے کانگریس نے پہلی لسٹ پھلے ہی جاری کر دی لیکن ابھی تک سوال باقی ہے سوال یہ ہے کہ امیٹھی اور رائے بریلی کا کیا ہوگا یوپی کی ان سترہ سیٹوں کا کیا ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے کانگریس ہائی کمان کو کافی مشکت کرنے پڑی تھی سواجبادی پارٹی کے ساتھ کانگریس کے لیے اتر پردیش اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ یہاں پارٹی کے صحت بہت کمزور ہے سماجبادی پارٹی سے گھٹ بندھن کے بعد ہائی کمان کو لگ رہا ہے کہ یوپی میں اسے اچھے دن لوٹ سکتے ہیں لیکن زمین پر حقیقت ابھی بھی بہت زیادہ نہیں بدلی ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بڑی جانکاری دینے والا ہوں سب سے پہلے کچھ آنکڑے دیکھیں یہ آنکڑے بتا دیں کہ یوپی میں کانگریس نے سماجبادی پارٹی سے سترہ سیٹوں مانگی لیکن ان سترہ سیٹوں پر پارٹی کے پاس مضبوط پرتیاشی تک نہیں ہے ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ 2019 کے لوگصفہ چنانب میں پارٹی نے جتنی سیٹوں پر چنانب لڑا تھا ان میں سے کئی پر کانگریس کے پرتیاشیوں کی زمانت زبط ہو گئی تھی اس بار کانگریس جن سترہ سیٹوں پر چنانب لڑ رہی ہے ان میں سے بارہ ایسی سیٹیں ہیں جن پر 2019 میں زمانت زبط ہوئی تھی جبکہ گورکپور زلے کی پاس گاؤں سیٹ سے کانگریس نے پرتیاشی تک نہیں اتارا تھا اب آپ سوچئے کانگریس جتنی مضبوطی کے ساتھ یہاں چنانب لڑنے والی ہے لیکن سوال کئی ہے امیٹھی اور رائیبریلی کو چھوڑ دے تو کانگریس کے اندر کہیں بھی وہ آتن بشواس نہیں دکھتا جیسا کی دوسرے دلوں میں دکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی سے گٹھ بندن کے باوجود کانگریس کے کئی نیتا چنانب لڑ کر ہارنے کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں ان میں سے کئیوں نے کھل کر چنانب لڑنے سے انکار کر دیا ہے تو کئی ایسے نیتا ہیں جو دبی زباں میں اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو باری باری سے یوپی کے ایسے نیتاؤں کے بارے میں بتاتا ہوں جو اس بار لوگ سبح کا چنانب لڑنا ہی نہیں چاہتے اس میں کئی نیتا ایسے ہیں جن کی سیٹ سماجوادی پارٹی کے کھاتے سے چلی گئی ہے تو کچھ نیتا ایسے ہیں جو لگاتار چنانب ہارنے کے بعد کنارہ کر رہے ہیں سب سے پہلے امیٹھی کی بات کرتے ہیں دیکھیں امیٹھی کی سیٹ گاندھی پریوار کی پارمپارک سیٹ ہے لیکن راحل گاندھی یہاں سے چنانب لڑیں گے یا نہیں اس پر پارٹی ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں کیا ہے سوتروں کے حوالے سے مجھے جہاں تک پتا چلایا تو راحل گاندھی یہاں سے چنانب نہیں لڑیں گے کچھ دن پہلے بھی یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کیرل کے وائناٹ سے ہی لڑنا چاہتے ہیں جہاں سے پچھلی بار جیتے تھے اسی طرح رائے باریلی ہے اس سیٹ کو لے کر بھی کانگریس کے بھیتر بھاری کنفیوزن ہے سونیا گاندھی کے راجے سبح جانے کے بعد یہاں سے کون لڑے گا اس کی کہیں کوئی جرچہ نہیں ہے رائے باریلی میں پریانکا گاندھی کے پوسٹر اور ہورڈنگ ضرور لگے ہیں لیکن گیندری اور نیتری تو اس سوال پر پوری طرح سے خاموش ہے راحل اور پریانکا بھلے ہی امیٹھی رائے باریلی کے سوال پر خاموش رہے لیکن ان دونوں سیٹوں کے کانگریس کا رکرتہ جیت کو لے کر آشوست ہے دو دن پہلے امیٹھی اور رائے باریلی سے کانگریس کے لیے تا دللی پہنچے تھے دونوں زلوں کی کمیٹیوں نے پرستا پاریت کیا کہ ان زلوں سے کاندھی پریوار کو ہی چناؤ لڑنا چاہیے ہمارے رائے باریلی کے تمام نیتاؤں نے اور پردادکاریوں نے ایک بیٹھک بلائی اور اس بیٹھک میں پرستا پاس کیا کہ یہاں سے گاندھی پریوار کا ہی کوئی سدس سے چناؤ لڑے نشی طرح سے رائے باریلی سے سانسد کانگریس پریوار کا ہی ہوگا کانگریس کمیٹی نے بھی پرستا پاریت کیا ہے کہ رہول جی اور پرینکا جی امیٹھی سے چناؤ لڑے ہم لوگ امیٹھی اور رائے باریلی سے چل کے اس لیے آئے ہیں کہ اپنے اپنے نیتا کو اپنے گھر پھر سے پھنا واپس لے کے جائیں اور ان کو اتحاسک مس سے امیٹھی اور رائے باریلی سے اتحاسک مس سے جو ہے جتا کے بھیجے جو بکاس گاندھی پریوار نے کیا ہے اس کے تلنا کوئی نہیں کر سکتا ہے رائے برائیلی کے یہی پکا پرینکا گاندھی ہی اپکی بار اور اب بات کرتے ہیں یو پی کی اس سیٹ کی جو بی جے پی کے لیے سب سے اہم ہے یعنی واران سے 2004 میں یہاں سے ایک کانگریس آخری بار جیتی تھی اس کے بعد کے چناؤ میں کانگریس کے پرتیاشی ضرور اترے لیکن کبھی سفلتا نہیں مہینے یہ سیٹ سواجوادی پارٹی نے کانگریس کے لیے چھوڑی ہے لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ کانگریس کے پردیش دھکش اجائرائے پی اے موڈی کے سامنے لڑکر ہارنے کا رسک بلکل نہیں لینا چاہتے اجائرائے چاہتے ہیں کہ وہ بلیا سے چناب لڑے اس سیٹ پر بھومیہار سماج کے ووٹوں کی اچھی خاصی سنکھیا ہے اتر پردیش میں سب سے زیادہ بھومیہار ووٹر اسی سیٹ سے ہیں لیکن بلیا سیٹ سماجوادی پارٹی نے کانگریس کے لیے نہیں چھوڑی ہے بارانسی سے 2004 میں کانگریس کے ٹکٹ پر جیتنے والے راجش مشرا بھی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ انہیں بھی کانگریس کی جیت کا بھروسہ نہیں تھا وہ اس بار بھدوہی سے لوگ سبھا کا چناب لڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ سیٹ جب سماجوادی پارٹی کے پاس چلی گئی تو بی جے پی میں وہ چلے گئے اب بھدوہی سے بی جے پی انہیں اپنا پرتیاشی بنا سکتی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کانگریس میں بی جے پی میں جانے والوں کی سنکھیا بھی بڑھ سکتی ہے کچھ دن پہلے پی ایل پونیا کا نام اچھلا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہ بانکی سیٹ پر ان کا ٹھک تھا کربہاب ہے اور بی جے پی نے جس اپیندر رائے قرآوت کو پرتیاشی بنایا تھا وہ ویبادوں میں کھرنے کے بعد چناب لڑنے سے انکار کر چکے ہیں حالانکہ پی ایل پونیا نے بعد میں انکار کر دیا تھا ان تمام باتوں پر پی ایل پونیا یو پی میں بڑے دلیت نیتا ہے مجھے پتا چلائے کہ ان کو لے کر بی جے پی ابھی بھی کوشش کر رہی ہے حالانکہ پی ایل پونیا نے بی جے پی میں جانے سے انکار کر دیا تھا جب سے راجنی تیم آیا ہوں کانگریس پارٹی میں ہوں کانگریس پارٹی نے مجھے بہت سممان دیا بھارتی جنتہ پارٹی کا دور دور کوئی نزدیک بھی چانچ نہیں ہے اور اسی سے حتاس ہو کے ان لوگوں نے کیا ہے میں کانگریس میں تھا چلو سے اور آخری تم تک کانگریس پر رہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے کا پرشن ہی نہیں پیدا ہوگا دیگہ اب تک کانگریس کے جترے بھی نیتاؤں نے پارٹی چھوڑی ہے وہ سب اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسے آج پیل ونیا کرتے ہیں کانگریس کے کچھ اور بڑے نیتاؤں کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو یوپی کی سیاسی زمین کو اپنے لیے کمزور مان رہے ہیں ان میں سے ایک نام ہے نسیم الدین صدقی یہ ایسے نیتاؤں ہیں جو ایک وقت میں یوپی کے اٹھارہ میں بھاگ سنبھالتے تھے یوپی میں کانگریس کی طرف سے بڑا مسلم چہرہ ہے اس بار گونڈا لوگ سبھا سیٹ سے چناب لڑنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن یہ سیٹ سپا کے حصے میں چلی گئی اب کانگریس جس دوسری سیٹ سے انہیں لڑانا چاہتے ہیں وہاں کے لیے یہ تیار نہیں دکھ رہے ہیں اسی طرح ایک اور مسلم نیتا ہے ناب ہے سلمان خوشید فرکھ آباد سے چناب لڑتے آئے ہیں اس بار یہ سیٹ بھی سپا کے پاس چلی گئی اب کسی دوسری سیٹ سے چناب لڑ کر ہارنے کا رسک نہیں اٹھانا چاہتے ہیں پتہ پور سکری سیٹ ضرور کانگریس کے خاتے میں گئی ہے لیکن اس سیٹ سے بار بار ہارنے والے راج بببر کی ہمت بھی اب ٹوٹتی ہوئی دکھ رہی ہے وہ اب اس سیٹ سے چناب لڑنے کے موڑ میں نہیں ہے پور وسانسد روی ورما لکھین پور خیلی سے چناب لڑنا چاہتے تھے یہ ان کی پرم پراغر سیٹ ہے لیکن اب اس سیٹ سے سپا اپنا پرتیاشی اتارے گی اور کانگریس نے ترتوہ روی ورما کو سیتا پور سے لڑنے کو کہہ رہا ہے جس کے لیے وہ رازی نہیں دکھ رہے ہیں اسی طرح پروانچل کی مہاراج گنج سیٹ ہے چاہاں پچھلی بار کانگریس کی پرمکتہ سپریہ شرنیت چناب لڑی تھی تب ان کی زمانت ضبط ہو گئی تھی یہ سیٹ کانگریس کے کھاتے میں ہے لیکن اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ سپریہ شرنیت دوبارہ لڑنا چاہتی ہیں یا پھر نہیں ابھی یہ کانگریس میں سوشل میڈیا کا بھی کام دیکھتی ہیں ایسے میں اپنے کام کا حوالہ دیکھ چناب لڑنے سے منع بھی کر سکتے ہیں سوٹ لیے بات کہہ رہی ہے یہ تصویر بتاتی ہے کہ سب سے بڑے سوبے میں کانگریس کی ستھی کیا ہے اور ایسے حالات ہونے کے باوجود رائے بھرے لی امیٹھی سے گاندھی پریوار کا کنارہ کرنا پارٹی کو کتنا رسا تل میں لے جا سکتا ہے مجھے تو لگتا تھا گاندھی پریوار پلائن کر گیا ہے ان کی پلائننگ میں اتر پردش کا ہی نظر ہی نہیں آتا تھا اور آپ نے تو دیکھا جب اب آئے تھے تو چالیس لوگ آس پاس نظر نہیں آئے کیا سوچ کے چناب لڑیں گے اور اتر پردش کی جنتہ تو قرارہ جواب دینے کا انتظار کر رہی ہے دیکھیں بی جے پی اگر کانگریس پر حملہ کر رہی ہے تو اس کی ذمہ دار کانگریس ہی ہے اور پارٹی کے اندر اس طرح کے حالات دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ کیا لوگ سبھا چناب سے پہلے اس کے نتاؤں نے یو پی میں اپنی ہار ماننی ہے اور اس سے بھی بڑا سوال کانگریس نے اکھیلے شیادف سے یو پی کی سترہ سیٹو تو مانگ لی ہے لیکن ان سیٹو پر وہ پرتیاشی کہاں سے لائے گی کیونکہ گازیاباد مطورہ اور بلند شہر ایسی سیٹیں ہیں جہاں پارٹی کے پاس کوئی بڑا نام نہیں ہے یہ بھی بڑا سوال ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف اتر پردش کے کانگریس نیتا چناب لڑنے سے دوری بنا رہے ہیں بلکہ ہندی پٹی کے جتنے بھی راجے ہیں وہاں بھی اسی طرح کے ستی ساپ ساپ نظر آتی ہیں ہندی پٹی کا یہ وہی علاقہ ہے جہاں بی جی پی آج کے وقت میں بہت زیادہ مضبوط ہے مدھان سبحان چناب سے لیکن روک سبحان چناب میں موڈی لہر کا اثر یہی پر سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے اور اس لہر سے مقابلہ کیسے کیا جا اس کا فرمولا کانگریس کے رن نیتیکار اب تک نہیں نکال سکے ہیں یہ اپنے آپ نے بڑی وجہ ہے ابھی میں نے آپ کو اتر پردیش کی بات بتائے جہاں کانگریس کے بڑے نیتا چناب لڑنے سے دور بھاگ رہے ہیں اب ہندی پٹی کے دوسرے بڑے راجے مدھیا پردیش کی بات بتا دوں یہ وہ راجے ہے جہاں کانگریس خود کو مضبوط مانتی ہے لیکن سوال ہے کیا لوگ سبحان کے لڑائی میں کوئی بڑا نیتا چنابی میدان میں دکھائی دے گا کمالات خود کو مدھیا پردیش کا بڑا نیتا بتاتے ہیں لڑنے کو تیار ہوں گے بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کمالات کا پرخواب پورے مدھیا پردیش میں ہے یا صرف وہ چندوارہ تک سی میں تھی اسی طرح مدھیا پردیش میں کانگریس کے ایک اور بڑے نیتا نام ہے دھگوے جے سنگ یہ بھی پورو موکھے منتری ہیں پچھلی بار بھپال سے لوگ سبحان کا چناب ہارے تو راجے سبحان کے راستے سنسط میں پہنچ گئے ایسے میں وہ بھی لوگ سبحان کا چناب لڑیں گے مدھیا پردیش کے علاوہ بھی کئی جگہ پر یہی ستھی ہے اور سیدھے میرے سہیوگی جینیندر خوبار میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میں ان کے پاس آپ کو لے چلتا ہوں جینیندر آپ کے پاس آؤں گا کانگریس کے پاس کئی بڑے نیتا پورے دیش بھر میں ایسے جو چنانب لڑنے سے کترا رہے ہیں آپ کی ریپورٹ بھی ہم نے دکھائی ورش پانڈے نے بھی کچھ نام بتایا تھے بلکل روح جی کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ اس کے سارے بڑے نیتا چنانبی میدان میں اتریں اور اس کا سب سے بڑا سندیش جو پیلسٹ کانگریس کی آئی ہے اس میں کیسی وینو گوپال کا نام ہے کیرل کی سولہ سیٹیں کانگریس لڑتی ہے چار سہیوگی دلوں کے لیے چھوڑتی ہے سولہ میں سے پچھلی بار کانگریس پندرہ جیتی تھی ایک علا پوجہ سیٹ تھی جہاں کانگریس ہاری تھی وہ سیٹ کانگریس کے سنگٹھن ماہ سچیو کیسی وینو گوپال کی تھی جو پچھلی بار نہیں لڑے تھے ذمہ داریوں کی وجہ سے اور اس بار جبکہ وہ راجے سوا سانسد ہیں وہ اس بار اللہ پوجہ سے چناؤ لڑنے جا رہے ہیں کیسی وینو گوپال کے ذریعے راحل گاندی نے ایک بار پھر اپنے پارٹی کے نیتاؤں کو سندیش دیا ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں اترئے لیکن جیسا ہم نے اپنی ریپورٹ میں دکھایا کہ ہریانہ سے لے کر کے کرناٹک تک تلنگانہ تک جہاں بھی بی جے پی سے سیدھا مقابلہ ہے وہاں پر کانگریس کے جو بڑے چہرے ہیں وہ چناؤ لڑنے سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس کے اپواد بھی ہیں بھوپیش بھگیل کا نام پہلے لسٹ میں ہے تامردھوچ سواہو کا نام پہلے لسٹ میں ہے ڈلی میں ارویندر سنگھ لولی اجیر آئے اتر پردیش میں اور اس کے علاوہ پشی منگال میں بات کریں یہ لوگ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم ہریانہ دیکھیں تو بھوپندر سنگھ ہڈا کماری شہل جا رندیب سرجے والا اور اس کے علاوہ مدھی پردیش دیکھیں دکھوجی سنگھ کمالنات راجستان سچین پائلٹ سب کے چناؤ لڑنے پر پرشن چند ہے ٹی اے سنگھ دیو چناؤ لڑنے جا رہے ہیں اور سب سے بڑا نام روہ جی پرگمکا گاندی پرگمکا گاندی وہ خود لوگ سب gotta چناؤ لڑنے کی یا نہیں لڑنے کی اس پر بھی سسپینس ہے مدیو پردیش کی طرح ہی راجستان کا بھی حال ہے یہاں بھی کاؤنگریس خود کو مضبوط مانتی ہیں لیکن ویڈہن سبھا چناؤ میں اسے بڑا جھٹکہ لگا اور لوگ سبھا چناؤ میں کئی کاؤنگریس لیتا کنارہ کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی میں جلدے سے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بات پورو سی اماشوک گہلوت کی یہ راجع کی راجع نیتی میں سکریہ بھرے ہیں لیکن ان کا لوگ سبھا چنانب لڑنا تائے نہیں ہے ان کے بیٹے ویبھب گہلوت کو ضرور چنانب لڑویا جا سکتا ہے حالانکہ ان کی سیٹ جودپور کے بجائے اب جالاور ہو سکتی ہے اسی طرح سچین پائلٹ ہے جو 2014 میں اجمیر سے لوگ سبھا چنانب ہارے تھے 2019 میں جب راجع میں کانگریس کے سرکار تھی تو انہیں لوگ سبھا چنانب نہیں لڑا تھا لیکن اب راجع سان میں کانگریس کے سرکار نہیں ہے تو کیا سچین پائلٹ لوگ سبھا کا چنانب لڑیں گے اس سوال پر سیٹی ابھی تک پوری طرح سے ساپ نہیں ہے سب ہی سٹیٹس پر ٹکٹ وطرن کو لے کر CEC میں وستاری چرچہ ہوئی ہے اچھے مال میں چرچہ ہوئی ہے ایک ایک سیٹ پر threadbare ہم لوگوں نے discussion کیا ہے سب پہلوں پر لوگوں کے رائے مانگی بہت جلد ہم لوگ جو CEC کا ندرنے ہوگا آپ لوگ بھی سامنے لگے آج جب کانگریس نے پرتیاشیوں کی پہلی لسٹ جاری کی تو اس میں چھتیس گڑ کے چھے سیٹوں کا ذکر تھا بھوپیش بھاگیل بھلے ہی راجنات گاؤن سے پرتیاشی بنائے گئے ہیں لیکن ٹی ایس سنگھ دیو کا نام اس لسٹ میں نظر نہیں آیا مجھے پتا چلا ہے کہ ویدھان سبح چنانب ہارنے کے بعد وہ لوگ سبح چنانب نہیں لڑنا چاہتے ہیں پرتیاشیوں کی لسٹ میں بھوپیش بھاگیل کا نام دیکھ کر یہ تو صاف ہے کہ کانگریس بڑے نیتاؤں کو لوگ سبح چنانب لڑانا چاہتی ہے لیکن یہ بڑے نیتا ہی خود کی نارا کر رہے ہیں ایسی اسطحیت یہ ہریانا کی ہے چاہ کانگریس کے کئی بڑے نیتا سیف زون میں رہنا چاہتے ہیں پورو مکہ مندری بھوپیندر ہڈا پچھلا لوگ سبح چنانب سونی پت سے ہار گئے تھے مجھے پتا چلا ہے کہ اس بار وہ لوگ سبح کا چنانب نہیں لڑنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے بیٹے دیپیندر ہڈا روح تک سے چنانب لڑ سکتے ہیں اسی طرح کماری سیلجا کو لے کر بھی ابھی تک ستی ساپ نہیں ہے اس سے پہلے 90 کے تشک میں کماری سیلجا سرسا سیٹ سے دو بار چنانب جیت چکی ہے 2004 اور 2009 میں امبالہ سے بھی لوگ سبح چنانب جیتی لیکن پچھلا چنانب ہار گئی تھی اور رنڈیپ سرجے والا کو لے کر بھی اسی طرح کی ستی ہے وہ راجے سبح جا چکے ہیں اور لوگ سبح چنانب لڑ کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں جب بھی کوئی یدھ لڑا جاتا ہے تو اس میں سینہ پتی کی بھومی کا بہت اہم ہو جاتے ہیں لیکن ہندی پٹی میں کانگریس کی ستی اس سے الگ دکھائی دیتی ہے صاف ہے کہ اگر بڑے چہرے ہی چنانب سے کنارہ کریں گے تو کانگریس کی دعویداری ان سیٹوں پر کمزور پڑ سکتی ہے حالانکہ جس راجے میں کانگریس مضبوط ہے وہاں ستیتی اس سے اُلٹ ہے پنجاب سے لکر دکھشن بھارت تک کے راجیوں میں کانگریس کے بڑے نتا چنانب لڑنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں لیکن سوال تو ان راجیوں کا ہے جہاں کانگریس کو سنجیونی چاہی پھر پرانے دن چاہیے اور یہ بات اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک بڑے نیتا ہار کا ڈر چھوڑ کر سینا پتی کی بھومکہ میں نہیں آئے گے خیر یہ تو بات ہوئی کانگریس کی اور اب بات کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی مشکل اگر انڈیا آلائنس کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے آگے ہے تو انڈیا کی اگوائی کر رہی بی جی پی کے آگے بھی پریشانیاں کم نہیں بات کرتے ہیں بیہار کی جہاں انڈیا میں سیٹ شیئرنگ پر پھنسے پیچ کے بیج چراغ پاسوان نے اپنے پتے کھول دیئے وہ چھے سیٹوں پر اپنی مانگ پر اڑ گئے ہیں چراغ پاسوان نے ڈلی میں بی جی پی کے راشتر دھکش جی پی نڈا سے ملاقات دی وہ اپنے ساتھ ایک لسٹ لے کر گئے تھے چراغ پاسوان نے باتچیت کے دوران یہ لسٹ ٹیبل پر رکھ دی اس لسٹ میں چھے سیٹوں کے نام لکھے تھے یہ وہی سیٹ ہیں جن پر چراغ لوگ سبھا چناب میں اپنے امیدوار اُتارنا چاہتے ہیں بی جی پی اڈھکش سے باتچیت کے دوران چراغ پاسوان نے راجے سبھا کی ایک سیٹ پر بھی دعواق دیا مجھے پکا پتا چلا ہے کہ جی پی نڈا نے راجے سبھا سیٹ کے بارے میں چراغ کو ترنج جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ اس بارے میں باتچیت لوگ سبھا چناب کے بات ہوگی اور رہی لوگ سبھا سیٹوں کے بات تو اس پر بھی چراغ کو بھیجے پی لے کوئی ڈھوس آشواسن نہیں دیا اس کے بعد چراغ نے اپنی دلیلیں رکھی اس بیٹھک میں چراغ نے کیا کہا میرے پاس اس کی پوری ڈیٹیل ہے میں یہ آپ کو سلسلے وار بتاتا ہوں دیکھئے چراغ نے کہا کہ اگر سیٹ کاٹی گئی تو ہمارے کارکرتاؤں کو لگے گا کہ نتیش کے پریشر میں سیٹ کاٹی گئی اس سے وہ مایوس ہوگی تو چناب پر اثر پڑے گا کیونکہ ہماری طاقت وہ ٹرانسفر کرنے کی ہے یہ چراغ نے بات گئی جی پی نڈا سے ہم 2019 میں بھی چھے سیٹ پر لڑے تھے یہ تمام باتیں جی پی نڈا سے چراغ پاسوان نے کی بی جی پی ادھکش جی پی نڈا اور چراغ پاسوان کے بیچ یہ بیٹھر کریم ایک گھنٹے تک چلی باتچیت کافی اچھے محول میں ہوئی اس کے بعد چراغ لوٹ آئے سوال یہ ہے کہ سیٹوں کے مانگ اگر پوری نہیں ہوئی تو چراغ کیا کرے گی اس کا چراغ کی پارٹی کے پرمکتہ نے کیا جواب دیا ہے یہ میں آپ کو سنواتا ہوں بی جی پی بڑی پارٹی ہونے کا اپنا دھرم نوائے گی گھٹ وندن دھرم نوائے گی اور ہمیں ہمارا جائے جھک دے گی اور سکس ون پلس کے فارمولے پر عمل کرے گی دیکھیں چراغ پاسوان 2019 کے آدھار پر چھے سیٹوں کی مانگ کر رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ اب لوگ جن شکتی پارٹی دو حصوں میں ٹوٹ چکی ہے اور اس کے دونوں ہی حصے NDA میں ہیں بی جی پی کو سیٹ شیرنگ میں دونوں کا خیال رکھنا ہے اس لیے چراغ کی مانگ بوری ہوگی فلحال تو ایسا نہیں لگ رہا ہے لیکن ایک سمبھاونا ہے جس کے لیے شاید چراغ بھی تیار ہو جائے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بی جی پی چراغ کی لوگ سبھا سیٹ کاٹے گی یہ تو قریب قریبتہ ہے لیکن بدلے میں انہیں ویدھان پریشرتی کچھ سیٹیں بیہار میں دے سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چراغ پاسوار ان کے چاچا کے بیچ کا جھگڑا بی جی پی کے لیے پریشانی کھڑت کر رہا ہے چراغ کا رشتہ نتیش سے بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے بی جی پی اس تھیتی بدلنا چاہتی ہے نتیش بھی اس کی فیور میں دکھائی دے رہے ہیں جی ڈیو کے نیت اور نتیش کے قریبی سنجے جھانے چراغ سے اسی سلسلے میں ملاقات بھی تھی ویسے چاچا بھتیجے کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے بی جی پی ایک اور طریقہ بھی آزمانہ چاہتی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ بی جی پی راشتریر لوک جنشکتی پارٹی کا ملے چاہتی ہے خبر اس طرح کے بھی ہے کہ پشوپتی کمار پارس کو اس کے لیے پیغام بھیجا بھی گیا ہے حالانکہ یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ پشوپتی پارس کے ستی فلحال چراغ کی پارٹی کے مقابلے بہتر دکھائی دیتی ہے چراغ پاسوان اپنی پارٹی کے ایک لوتے سانسد ہے جبکہ پشوپتی کمار پارس کے ساتھ پانچ سانسد ہے حالانکہ جہاں تک چاچا بھتیجے کے بیج رشتے سُدھرنے کی بات ہے تو اس بارے میں ہم نے دونوں پارٹیوں کے نتاؤں سے بات کی آپ کو سنواتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا دیکھیں جہاں تک پارس بابو سے سلا یا لڑائی کی بات تو کوئی ہے نہیں دیکھیں پارس بابو جو ہیں وہ چراغ جی کے پتاترلے ہیں چاچا جی ہیں اور پاسوان صاحب کا چراغ بابو کا انسا سب کا ایک خون کا رسطہ ہے راشتی اے لوگ جن سکتی پارٹی کا اپنا ایک اسٹیتو ہے اپنا ایک وجود ہے اور پورے دیش بھر میں ہمارا ایک مجبوس سنگٹھن ہے ہم انڈیا گٹ بندھن کے ساتھ رہیں گے آدھرنیا نرندر موڈی جی کے ساتھ رہیں گے آپ نے دونوں جواب دیکھ لیے ساپ ساپ کسی نے کچھ نہیں کہا مطلب سمجھانے سمجھوتے کے اثار ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہے لیکن آنے والے دنوں میں یہ تصویر کونسا رنگ دکھاتی ہے کہنا مشکل ہے اور جہاں تک انڈیا کے سیٹ شیئرنگ کا سوال ہے تو ابھی کی حالات میں یہ مسئلہ تبھی سلگ سکتا ہے جب جراغ چھ سیٹوں کے مانگ چھوڑنے کو تیار ہو جائے ورنہ یہ مشکل لگ رہا ہے تو برحال بھارت کی بات میں ابھی وقت تک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے مہاراشتر کی کیا سیاسی پچھ پر آمنے سامنے آنے والے ہیں ادھرہ تھاکرین اور راج تھاکرین جانیں گے اس بریک کے بعد جن باتوں کا پڑتا ہے آپ پر اثر وہ بنتی ہے پبلک انٹریسٹ کی خبر پندرہ دسمبر کو میں نے پبلک انٹریسٹ میں ڈی ٹی سی کے ریٹائیڈ کرمچاریوں کا درد پورے دیش کو دکھا ہے پبلک انٹریسٹ کی مہم کا بڑا اثر ہوا ہے سبھی 21,000 کرمچاریوں کو پینشن ملنی شروع ہو گئی ہے آپ کے ہٹ سے جڑی ہر بڑی خبر کو گہرائی سے جانیں اور رہیں آگے دیکھتے رہیے پبلک انٹریسٹ صرف ای بی پی نیوز پر دے گی میرچ دے گی میرچ کا تھ�ڑکا انگ انگ پڑکا از اوفس میں مہش کو کھوک ڈاڑ پڑی بر گلتی مری تھی کل بوس کو سچ بول دوں گا اکر گلتی ہی تو ہے مانوں گا نہیں تو سدھاروں گا کیسے یہ بہو SIP ہے جو امیت ابھی سے اپنے بیٹے کو اک اچھا انسان بنانے کے لئے کر رہے ہیں جب زندگی جینے کا طریقہ ہی SIP ہے تو زندگی کے لئے SIP کیوں نہ ہو An Investor Education and Awareness Initiative by HDFC Mutual Fund Mutual Fund نویش بازار کے جو خیموں کے ادھین ہے یوجنا سے جڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں Kitchen King بھوڑیا کرم مسالا باو بھجیا چندی چاک مسالا اصلی مسالے سچ سچ M.D.H. M.D.H. Film opens on Shitty blockbuster مرتلا minimum 50 cars کا انترسنس کا